عوامی منڈیٹ کی پامالی داندلی زدہ الیکشن آروں تیری زندگی آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائے ان کے ساتھ ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی مرکزی کونسل میبر ناؤ چنگیزی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اسٹیج میں آپ کی تعلیوں کے گونچ میں وائس شیرمین اول ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی مرزا حسین ہزارہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اب میں یونس سیدری صاحب جو ہمارے ڈسٹرک کونسل کے صدر ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آکے اپنے خیالات کے اظہار کر لیں تو آپ کی تعلیوں میں یونس سیدری عوض بلائم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدین ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی و کارکنان قائدین ملوستان نیشن پارٹی و کارکنان قائدین نیشن پارٹی و کارکنان قائدین پشنخواہ ملی و کارکنان آپ سب کی اجازت سے بالخصوص ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی کے خواتین میری بہنیں جو یہاں تشریف فرما ہے آپ سب کی اجازت سے ساتھیوں حالیہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے سب اس کو دھاندلی کہتے ہیں مگر میں اس کو دھاندلی نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بدماشی ہوئی ہے یہ دھاندلی نہیں یہ بدماشی ہے سامنے سامنے چھٹے ساتھویں امیدوار کو کامیاب قرار دینا یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو امپورٹڈ نمائندوں کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں ایسے نمائندوں کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں جن کو اس شہر میں چار لوگ نہیں جانتے اور یہ لوگ کروڑوں روپے دے کر آنا چاہ رہے ہیں اسیملی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کروڑوں روپے دے کر اسیملی میں آئیں گے پھر کل ان سے ہم کیا امید لگا کر بیٹھیں کیا وہ عوام کے لیے کام کریں گے نہیں نہیں وہ جو کروڑوں روپے وہ جو دے کر آئے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے وہ پیسے نکالیں گے اس کے بعد اس پیسوں کے دبنا وہ اپنا منافع کمائیں گے وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ عوام کی خدمت کریں یہ امپورٹڈ لوگ اس لیے آ رہے ہیں یہ سب ہم سن رہے ہیں کہ معافیہ ہے یہ اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے راہیں ہم وار کرنے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ اسیمبلی میں آنا چاہ رہے ہیں یہ کیسی روایت رکھی جا رہی ہے پویچا میں یہ کیسی روایت رکھی جا رہی ہے بلوچستان میں اب ہمارے تقدیر کا فیصلہ معافیات کریں گے اب کیا آئین سازی معافیات کریں گے آپ اندازہ لگائے اگر آئین سازی کریں گے تو کس ٹائپ کی آئین سازی کریں گے حکمران خوش کے نہ کھن لیں خوش کے نہ کھن لیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آنے دیں ان کا راستہ نہ روکے بلوچستان کے تمام لوکل جمعیتوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے امپورٹی لوگوں کو کہاں کہاں سے لا کے غیر سیاسی لوگوں کو لا کے یہاں اسیمیلیوں میں پھیجا جا رہا ہے عوام کی ووٹ کا کیا ہوگا عوام کی رائے کا کیا ہوگا عوام کی حقوق کا کیا ہوگا ہماری مائے بہنیں جنہوں نے پانچ پانچ گھنٹے موسمی اثرات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گوکا پیاسا گھر میں چھوڑ کے وہ لوگ لائن میں کھڑے گئے انہوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ کا کیا ہوگا ان کی رائے کا کیا ہوگا ہمارے ایسے بزرگ بھی تھے جو چھڑی لے کر آئے تھے انتخابی ووٹ دینے کے لیے ایسے لوگ بھی تھے جو ویلچیرز کر آئے تھے ووٹ دینے کے لیے ان کے ووٹ کا کیا ہوگا انہوں سے دن رات اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے اپنے حقوق کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے اور ہم بیٹھے رہیں گے یہاں تک اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا ہمارے اصل نمائندوں کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجا جاتا ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے شکریہ وآلہ اگر کوئی امریکہ سے یا انڈیا سے کوئی انویسٹر آ جائے خدا کی قسم یہ ان کو بھی یہ بلوچتان اسمبلی یہ انڈیا اور امریکہ کے بھی عوالے کر دیں گے یہ اتنے بے آیا ہے ہم ایسی جوش و جذبے کے ساتھ ہم ایسی یقجیتی کے ساتھ ہم یقجیہ ہوگے اپنے وقت لیں گے اور لینے میں انشاءاللہ کابیاب ہو جائیں گے اب میں آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سنٹرل کمیٹی کے رکن غزہ آزارہ صاحب سے پرپاس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اس کے پاس میں نیشنل پارٹی آج ہمارے جمہوری حق تھا اور کے ذریعے جس سے ہم اپنے عوام کے مسائل حل کرتے وہ حق بیچن گیا آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رنوار کے ساتھ میں اختب کر رہے تھے اب میں پشتلخواہ ملی عوامی پارٹی کے سبائی ڈیپٹی سکیٹری گولفیل جی سبائی ڈیپٹی سکیٹری عجیس رتخان کاکار سبائی ڈیپٹی سکیٹری نزام آسکار ان کو دعوت دیتا ہوں کے واکر سٹیج پر تشریف لیکی یہ ڈاگاو لوگو نے ڈالا ہوا ہے داندی نے کی داندی آر چیز ہوتی ہے وہ تو دو مینے سے اولو کرتے ہیں ہم کو جو شان کو جو ہمارا جیپٹی ریسیٹی ہیں وہ چوری کر لے کے گیا جو چوری کر لے جاتا ہے اور پھر بھی ہم لوگ خاموز رجائے پھر یہ لوگ کیا توکو رکھتے ہیں ہم لوگ جو جمہوریت کے بانی ہے جو خوسبخص بزنجو کے راستے بچھرتے ہیں جو ادالا خان منگر کے راستے بچھرتے ہیں جو خان شیدہ سمت خان اچرزے کے راستے بچھرتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ جمہوریت کے بادشاہ ہے سارے پاکستان لوگ کہتے ہیں اور سیاست یہیں ہمارے صبح سے ہمارے پشتون بلو صبح سے سیاست شروع ہو چکے ہیں باقی صبح سیاست کھان جاتی ہیں باقی صبح جمہوریت کھان جانتی ہیں جانتے ہیں تو ہم لوگ ہیں ہم لوگوں نے سب کچھ وہ لوگ جو پہاڑوں پر چڑھ رہے ہوئے وہ لوگ بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ زنداباد مرداباد کیوں کہتے ہیں آپ لوگ ہا کے رائے رہی کیوں چاہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہ بابا ہم لوگ نہیں لڑیں گے ہم لوگ اس ور کے ذریعے سے جمہوریت کے ذریعے سے جو دنیا کے کانون نے دیا ہوا ہے جو پاکستان آئی نے دیا ہوا ہے اس پہ بھی آپ لوگ ہم کو نہیں چھوڑتے پھر کیا کریں وہ بادشاہ لوگ سوچ لو سمجھ لو جتنا بھی آپ چوری کرو گے جتنا بھی ہم کو مار ہو گے ہم نہیں چلیں گے ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے ہم اسی طرقے سے آپ کو شکست دیں گے انشاءاللہ اتالہ چاہے دو میں نے بیٹھے چاہے دیر میں نے بیٹھے ہم لوگ آپ کو جمہوری عادت سے آپ کے کانون کے آدلر ہوتے ہوئے آئین کے اندر ہوتے ہوئے ہم آپ کو شکست دیں گے اور ہمارے بہنوں نے یہاں پہ لاجے اٹھائے گا ہمارا لوگی کی بہن نے اپنے بائی کی لاش اٹھائے ہوئے پھر بھی وہ بیٹھی ہوئے پھر بھی وہ بیٹھی ہے پاکستان زندہ بار پھر بھی ہم لوگ بلتے ہیں پاکستان زندہ بار ہم کو خدا راستہ اس راستے پہ کوشش مت کرو نہ ہم لوگ اتنے پاگل ہیں آپ نے جو یہاں پہ مسئلت کردہ لوگ آئے ہوئے کون ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ایجنٹ ہم لوگوں کو معلوم ہے ان کے سوڑاگر ہم لوگوں کو معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے امریکہ چیخ رہا ہے برطانیہ چیخ رہا ہے یورپی یونین چیخ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ دھنگی ہوا ہے آپ کو پتا نہیں ہے ڈی سی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے یارو صاحب آپ کو کسے پتا نہیں ہے آپ کو اپنا دلال کا پتا نہیں ہے کس دلال نے آپ کو پیسے دیے آپ کو یہ پتا نہیں ہے کس ٹرکدار نے آپ کو پیسے دیے اور میں ہن پارٹیوں سے کہتا ہوں تو آپ لوگ آپ خوشی بنا رہے ہیں یہ آپ سے چین لے گا یاد رکھو اب بھی آپ کو تھنڈا کیا ہوا ہے ایک دو سیٹ پہ یہ بھی آپ سے چین لے گا ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کمزور رو گئے آپ لوگ یہ سیٹ پہ خاموط ہو جاؤ گے میں ان اس طرح پاٹی ان کو یہی کہتا ہوں مت کرو جمہوریت کو چھوڑو ازادی کو چھوڑو اوڈ کو عزت کو چھوڑو اوڈ کی عزت کرنے والا آج کوئی ٹیمیں کیوں خاموش ہے بولو کیا ہوگی ہمارے ساتھ یہ جو ابھی بھائی نے کہا چھوڑو اوڈ لینے والا پویٹا شاہر کا ہمپے بن گیا کدھر سے تکلیف ہو مذہر چھوڑا ہوں بڑی لئے بے شک تو بکش ظلم بکن آس بی جن بے شک تو بکش ظلم بکن آس بی جن مادار سراحق گشا چپ نبا چپ نبا یہ تھے پشتو خامیب کے مرکزی رینما آج صورت خان کاکڑ اب میں بروجستان نیشنل پارٹی کے ذلعی سے اطلاعات نصیب جعوید آزارہ سے دخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ اپنے خیالات کا اضار کرے نصیب جعوید آزارہ سار آج چار جماعتی اتحاد جو یہاں جمع ہوئے ہیں جس میں بروجستان نیشنل پارٹی پشتو خواہ میں نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیمکراتک پارٹی کے قائدین اور کارکنان شامل ہیں یہ اتحاد کاش چند سال پہلے وجود میں آتے ہیں یہ وہی اتحاد ہے جو ہمارے اکابلین ہمارے بزرگوں نے انیس سو ستر میں یہ اتحاد اس اتحاد کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام تھا نیب نیشنل احوامی پارٹی لیکن اس نیب کے ساتھ کیا ہوا انہی نادیدہ قوتوں نے انہی سامراج کے دلالوں نے اس نیب کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے ان کے اکابلین کو جیلوں میں ڈال لیا اسی کے پتن سے کتنے پارٹی وجود میں آئیں پختنخواہ میں عوامی نیشنل پارٹی بلوستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی یہ سارے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ ہمارے گوٹوں کی توہیم کی گئی ہمارے گوٹوں کی تہتیر کی گئی یہ اس لیے کہ ہم الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اب بھی وقت ہے اب بھی اگر ہمیں کٹے نہیں ہوئے اب بھی اگر ہم نے اس سامراج کے دن دالوں کو ہم نے واشغاف الفاظ میں چیلنج نہیں کیا تو آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اس سے بھی بتر ہوگا اب بھی وقت ہے کہ ہم اس عوامی تحریک کو ایک بہت بڑے عوامی تحریک کا شکل دیکھ کے شکل دیکھ کر ان دن دن دالوں سے ان دن دن دالوں کے حلق سے اپنا نوالا چھینے اپنے ووٹ کے قدر عزت کو بحال کریں پہنچی ہے جو ایک للی لگڑی جمہوریت تھی اس میں بے شرمی کی انتہا کر کے یہ نتیجہ جو آپ لوگوں کے سامنے لایا گیا جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہے ان کو لاکھے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ان کو لاکھے اسمبلیوں میں بٹھایا گیا اب میرے خیال میں وقت ختم ہو چکا ہے جو اتحاد یہاں سے آج شروع ہوگا ہم دعا کریں گے اور ہم امید کریں گے کہ یہ اتحاد ایک دوامدار اتحاد ہو اور ہم کبھی عوام کے بنیادی حقوق پر نہ جکے نہ بکے اور نہ کبھی ان سے کوئی معایدہ کریں یہ جو یہ جو ہمارے ساتھ یہ کھیل رچا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہی دو پیسوں کے ملازمین ہیں دو ٹکے کے پولیس والے ہیں چار پیسے کے یہ فوجی آمیر ہیں جو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لے کے ہمارے خدمت کے لیے معمور کیے گئے ہیں ان کمیشنر آفرسوں میں آپ جا کر دیکھیں یہ کوئی ان کے عباو اجداد کا سیکھ نہیں ہے جو یہ علاقہ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے کے ہیں یہ پولیس والے یہ فوج والے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس کو ہم اس پاکستان کا فوج سمجھتے ہیں وہ اس پاکستان کا فوج نہیں ہے وہ اس کو آخر تک پہنچانے کے لیے آخری قربانی دے ورنہ جس طرح ہم آج رول رہے ہیں ہماری نسلے ہماری آئینہ نسلے اسی طرح محرومیت پسماندگی ظلالت یہی ہمارے سے تقدیر ہوگی تو آج جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح اچار اتحادی جماعتوں نے یہ ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہے اللہ کرے کہ یہ جدوجہد ہمارا پہلا آخری قدم نہ ہو بلکہ ہمارا پہلا قدم ہو اور اپنے جنڈوں کو لے کے ہم اپنے آئینہ نسل کے لیے اپنے قوم کی بقا کے لیے اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے جو جمہوریت کا نظام حقیقی معنوں میں رائج ہے اس سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہم سب کا وعدہ ہے انشاءاللہ اور ہم دکھا دیں گے ان وردی والوں کو پلوچستان زندہ باد پلوچستانی عوام اور زندہ باد یہ چار جماعتی اتحاد بہت بہت شکریہ دیں بہت شکریہ دیں گے